بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا سعودی وزارت تجارت نے ایک اہم علامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی پیٹرل پمپ ہیں اور صدلیا یعنی کے میڈیکل سٹورز ہیں ان پر چوبیس گھنٹے کھولنے کے لیے جو ایک لاکھ ریال فیس اجازت نامے کے طور پر لینی تھی وہ نہیں لی جائے گی ان دونوں مختب پروفیشن پر کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان سے جو بھی ان کے مالکان ہیں اس فیس کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں ایسے کام ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے عوام الناس کے لیے ضروری ہوتے ہیں لہٰذا ان کے علاوہ اگر کوئی بھی شاپ کوئی بھی جو بھی کاروبار کرنے والے ادارے ہیں خاص طور پر بڑی مارکیٹس بقالے وغیرہ جو بھی اگر اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے کے لیے یہ فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں ان سے ایک لاکھ ریال لی جائے گی اس کے علاوہ پیشل پمپ اور صدریہ اس سے مستثنہ ہوں گے سعودی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے سعودی عرب میں آنے والے تمام آزمین حج کے لیے ایک خوشخبری شیئر کی ہے کہ اس بار انہیں حج کے موقع پر دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کمنیکیشن کے لیاز سے اس سے سہولت ملے گی یعنی فائف جی ٹیکنالوجی کے جو سنتیس مختلف ٹاورز ہیں وہ مکہ تل مکرمہ کی حدود میں لگا دئیے گئے ہیں خاص طور پر جو مشاعر مقدسہ ہے یعنی کہ منہ عرفات اور مزدلفہ کے علاقے مکہ تل مکرمہ حرم مکی کے جو آس پاس کا علاقہ ہے یہاں پر ان تمام ایریاز میں کوریج بہترین کی جائے گی حج کے موقع پر لاکھوں افراد اپنے ملکوں میں بھی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں اس سلسلے میں سعودی حکومت نے آزمین حج کے لیے فائف جی ٹیکنالوجی کو انٹریڈیوز کرا کر بہترین کام کیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیٹ جتنی اچھی ہوگی اور کالنگ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ جتنی زیادہ ملیں گی اسی لیاز سے تمام غیر ملکی آزمین حج اپنے ریلیٹیف سے ایزیلی بات کر سکیں گے وزارت حج عمرہ نے علامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ پچھلے پچاس سالوں میں سعودی عرب میں آزمین حج کی تعداد جو مکمل طور پر ابھی تک ریکارڈ کی گئی ہے وہ پچھانمے ملین بنتی ہے اتنی بڑی تعداد میں آزمین حج کی خدمت کرنا سعودی حکومت کے لیے ایک احزاز کا بات ہے اس بارے میں وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پچاس لاکھ کے قریب سالانر کی بنیاد پر آزمین حج سعودی عرب میں آئیں گے سعودی حکومت اس بارے میں مکمل انتظامات کی جانب گامزن ہے جوازات نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس طرح کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایکزیٹ رینٹری ویزا یعنی خروج و آود کے جو ویزے ہیں اس کی جو فیز ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط خبر ہے اس بارے میں یاد رہے کہ ایک دن سے لے کر ساٹھ دن تک جو فیز ہے وہ دو سو ریال مقرر کی گئی ہے اور اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں کمی نہیں کی گئی ہے اگر کسی شخص کو دس یا پندرہ دن کے لیے جانا ہے تو اسے بھی دو سو ریال ہی فیز ادا کرنی ہوگی اور کوئی شخص ساٹھ دن کے لیے جائے گا اپنے ملک میں جاتا ہے تو اس کی فیز بھی دو سو ریال ہی ہوگی اور ہر ماہ اس میں ایک سو ریال کا اضافہ کیا جائے گا اگر اس میں ایک مہینہ آپ میں اضافہ کرنا ہے یعنی تین مہینے کی فیز چھٹی لینی ہے تو ایک سو ریال اس میں اضافہ کر کے تین سو ریال آپ کو فیز جمع کرانی ہوگی لہٰذا وہ تمام غیر ملک کے افراد جو اس بارے میں پریشانی کا شکارت ہے کہ فیز میں کوئی اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ سراسر غلط خبر ہے جس کی تفصیلات میں نے ابھی تازہ ترین تفصیلات میں نے آپ سے شیر کر دی ہیں لہٰذا فیز جوازات کے لیاز سے دو مہینے کے لیے دو سو ریال اور اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ہر مہینے کے لیاز سے تو اس میں سو سو ریال آپ انکریز کرتے جائیں یہی ادا کرنا ہوگی اور یہ تمام کی تمام فیز آن لائن جمع ہو رہی ہے مکہ تلمکرمہ سے خبر ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے متلاک کیا ہے کہ مکہ تلمکرمہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کے تداد پچاس ہزار کے قریب بنتی ہے جو کہ تصریح کے ساتھ مکہ تلمکرمہ میں داخل ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری گاڑیوں کو تقریبا جن کے تداد بھی ساٹھ سے ستر ہزار بنتی ہیں انہیں تصریح کے بغیر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چیک پوسٹر سے واپس کیا گیا ہے لہٰذا کسی صورت میں ایسے افراد جو کہ بغیر تصریح کے مکہ کی حدود میں ہرم مکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ حج ادا کر سکیں ایسے افراد کے لیے اب مشکلات ہیں اور ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہو رہی ہے اور جوازات نے اس بارے میں واضح لائے مل اختیار کر لیا ہے اور بہت سارے مختلف چیک پوائنٹ ایسے تشکیل دے دی ہیں جہاں پر مختلف افراد کے اچانک فنگر پرنٹ لیے جائیں گے ان سے تصریح پوچھی جائے گی اگر تصریح ان کے پاس نہیں ہوئی تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہونے جا رہی ہے عید الزہا کی آمد آمد ہے اور اسی سسلے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کو مکمل کرے یعنی اس پر عمل کرے اس سسلے میں وہ جانوروں کی مختلف تلاش میں مختلف اریا کے رخ کرتے ہیں سعودی وزارت تجارت نے اس سسلے میں تمام افراد سے کہا ہے کہ لازمی طور پر جو مخصوص منڈیاں جانوروں کی لگی ہیں وہیں سے اس بارے میں خرید و فروخت کی جائے ادروائز جو بھی افراد مختلف روڈز پر اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے پائے جائیں گے خرید و فروخت کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ اس سے نہ صرف سٹی کی جو خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں اگلے اٹھارہ دن تک کافی گرمی رہنے کی توقع ظاہر کی جاری ہے لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں اس کے بعد موسم میں کافی تبدیلی آئے گی اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلے شروع ہونے جارے ہیں دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیر کرے گا ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیر کر دیا جائے گا اسلام علیکم